لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ایپلے ٹریبیونل نے این اے 132 سے شہباز شریف اور این اے 102 سے عابد شیر علی کے کاغذات نامزدی کی منظوری کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں ٹریبیونل نے اس ماندار کے والدہ ریحانہ دار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ بول نیوز عبدالرحمن سے جی عبدالرحمن عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف دائر اپیلوں پر سمات کا سلطلہ جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسر سال حسن سید کی سربراہی میں الیکشن ایپلے ٹریبیونل نے میاں شہباز شریف کے این اے 132 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر اپیل جو ہے مسترد کر دی ہے جسر سال حسن سید نے شاہد عرقزائی نامی شاہری کی جانب سے دائر اپیل جو ہے ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کی شاہد عرقزائی نے یہ موقف کیار کیا تھا کہ میاں شہباز شریف یہ ہے وہ سپریم کورٹ حملہ کے ماسٹر مائنڈ ہے لہٰذا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے اسی طرح جسر اسجر جوید گھرال کی پر مشتمل الیکشن ایپلے ٹریبیونل نے ان ایک سو دو فیصلہ باز سے عبر شیر علی کے قائدات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر اپیل کو بھی مسترد کر دیا ہے اسی طرح جسر سشکیل احمد نے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو سیال کورٹ کے حلقہ این اے قطر سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہوئے ان کے اپیل جو ہے منظور کر لی ہے این اے ایک سو کتیس سے قصور سے حاجی مقصود کی جو اپیل ہے وہ بھی الیکشن ایپلے ٹریبیونل نے منظور کر لیا یہاں یہ بتاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چھے ججیز پر مشتمل جو ٹریبیونلز ہیں اب وہ ان اپیلوں پر سکتے ہیں عبدالرمان بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے